موسیقی اسلام علیکم ایفری بڑی ونس اگین میں آپ کا حسن مزہر اگبال اور آپ کا حسن مزہر اگبال اور آپ کا حسن مزہر اگبال دوستو آج کی سیڈیو میں ہم خیر الدین بار مروسہ کی تاریخ دیکھیں گے بار مروسہ کون تھے یورپ ان کو سمندری ڈاکوں کیوں کہتے ہیں کیوں ان کو سمندری لٹے رہے کہتے ہیں دوستو تورک خلافت عثمانیہ میں کئی شیر دل جنگ جو جانباز گزرے ہیں جنہیں تاریخ آج بھی اس کے کارنامیں اور ان کی صلاحیتوں کو فراموش نہیں کر سکتی ایسا ہی نام بار مروسہ کا ہے علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنی لا جواب اور نقابل فراموش تاریخ کو بولتے جا رہے ہیں دوستو پہلے ہم بار مروسہ کا سیملی بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے ہیں بعد میں اس کے کارنامیں اور اس کی جنگی تاریخ کو دیکھیں گے بار مروسہ کا اصل اور پورا نام خیر الدین بار مروس پاشا تھا بار مروسہ چودہ سو ستر اسمی میں یونان کے جزیرے لس بوس میں پیدا ہوئے اس کے والد کا نام یاکوب آغا تھا اور اس کی والدہ مائدہ کا نام کتینہ تھا جو عیسائی تھی اس کی مزید دو بہنیں تھیں جس کی تاریخ میں مزید کوئی وضاحت نہیں ہے اور چار بھائی تھے دوستو اسحاق، اروج، الیاس اور یہ بار بروسہ یعنی کہ خیر الدین یہ چار بھائی تھے شروع شروع میں چاروں بھائیوں نے بوہیرہ روم میں تاجر کے طور پر کام کیا اور جہاز رانی کے طور پر بوہیرہ روم کے ذریعے یہ بھائی مختلف جزیروں پر تجارت کرنے جاتے تھے یعنی کہ افریقہ، ہسپانیا، مروکو، عرب ممالک، ایشیا مینر، عرب ممالک وغیرہ وغیرہ یہ چار بھائی اچھے لڑاکوں اور تیرہ انداز تھے کیونکہ ان کا شجرہ ترک عثمانیوں سے جا کے ملتا تھا اسی خطے میں ایک اور جزیرہ تھا جس کا نام تھا رہڈس جس پر سینٹ جانز کے سلیبی رہتے تھے ان سلیبیوں کے ساتھ ان لوگوں کی چپ کلش تھی جس کی وجہ سے جھڑپیں ہوتی رہتی تھی ایک ہی جھڑپ میں ان کا بھائی الیاس قتل ہو گیا اور دوسرا بھائی عروض گرفتار ہو گیا وہ سلیبی سپائی اکیلے اس بھائی عروض گرفتار لے کر اپنے ساتھ جزیرہ ایرادس پر لے گئے سلیبیوں نے عروض کو رہڈس کے زندان میں یعنی کہ قید خانے میں ڈال دیا اپنے بھائی عروض کو قید سے چھڑوانے کے لیے باربروسہ یعنی کہ خیرود بھی بہت بار کوشش کی اپنے نمیندے بھی بھیجے اور لوگوں کو عجرت دے کر بھی اپنے بھائی کو چھڑوانے کی کوشش کی منڈی لگتی تھی جس میں قیدیوں کو فروخت کیا جاتا تھا جہاں پر مختلف جزائر سے بادشاہوں اور دوسرے امیر اور رئیس لوگ آتے تھے ان قیدیوں کو خریدنے کے لیے دوستو اسی منڈی میں عروض بھی پہنچ گیا بکنے کے لیے اور بچ بچاتے ہوئے وہ کہیں سے فرار ہو گیا اور بھاگ گیا اور ایک جا کر کشتی میں سوار ہو گیا دوستو وہ کشتی اٹلی کے ساحل پر جا کر رکھی اور عروض اس طرح اٹلی پہنچ گیا اٹلی میں وہ وقت گزارنے لگا اور وقت گزارنے کے بعد وہ یہاں سے پھر نکلا اور مصر جا کر پہنچا اس وقت مصر میں سلطان کانسوا غوری کی حکومت تھی باگشاہ ان بھائیوں کے نام سے واقع تھا کیونکہ یہ چار بھائیوں اچھا خاصا نام رکھتے تھے اپنے اس بحری سفر کی وجہ سے تجارہ کی وجہ سے سلطان نے عروض کو اپنی بارگاہ میں بلایا اپنی دربار میں بلایا اسے عزت دیا اور اس کی حوصلہ عفضائی کی سلطان نے عروض کو ایک سمندری جہاز دیا جس کا مقصد دویرہ روم کے جزائر پر وجود عیسائیوں پر حملے کرنا تھا اور ان پر قبضہ کرنا تھا اس طرح عروض اپنی گریفتاریوں کا بھی عیسائیوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنے بھائیوں سے جا کے ملا اور پندرہ سو پانچ عیسویں تک عروض نے تین مزید جہاز یعنی کہ بحری بیڑے حاصل کر لیا ان بھائیوں نے جربا کے جزیروں پر اپنی ایک چھونی تعمیر کی اپنی ریحیش بنائیں اور اس کے بعد عیسائیوں پر حملے کرنے شروع کیے اور ساتھ ہی یہ لوگ مغرب کی طرف مکل جاتے اور عیسائیوں پر لوک مار مچاتے اور عیسائیوں پر جو مسلمانوں کا نقصان کرتے تھے دوسرہ پندرہ سو پانچ سے لے کر پندرہ سو دس کے دوران جب سپین کے اوپر عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کیا اور مسلمانوں کا بے جا قتل عام کیا اور لوتا تب ان بھائیوں نے سیپین سے جلا وطن ہونے والے مسلمانوں کو سمندر کے ذریعے شمالی افریقہ تک باحفاظت سمندر کے ذریعے پہنچایا اور مسلمان جتنے بھی میگریشن کرنے والے تھے جتنے بھی اسپین سے نکلنے والے تھے ان بھائیوں نے ان کی مدد کی اور انہیں شمالی افریقہ تک باحفاظت پہنچایا کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دور دورہ تھا تو دوستو ان بھائیوں کو سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کی بھی حمایت حاصل تھی کیونکہ یہ لوگ اس وقت مسلمانوں کے خیرخواہ تھے اس علاقے میں جس میں یہ کام کر رہے تھے یعنی کہ بوئی ارون کے ایردلی ایرد کا جتنا بھی ساحلی علاقہ تھا اور جزائر تھے پندرہ سو سولہ اسوی میں عروج نے اپنی فوج کے ساتھ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزائر پر قبضہ کیا جن پر عیسائیوں کا قبضہ تھا یا عیسائی حکمرانی کرتے تھے ان علاقوں میں عیسائی حکمرانی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے اس وجہ سے مسلمانوں نے یعنی یہ ایرود بار بروسہ وغیرہ نے اس پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کیا ان عیسائیوں نے ہسپانیہ سے مدد کی ان کے خلاف بار بروسہ کے خلاف اور پندرہ سو اٹھرہ میں ہسپانیہ سے سمندری فوجیں آئیں اور ان کی اور عروج کی فوجوں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں عروج اور اس کا بھائی اسحاق شہید ہو گئے اب پیچھے بعد یہ اکیلہ بار بروس یعنی کہ خیر الدین اس نے بھائی کی شہادت کے بعد خیر الدین نے اس کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ اللہ تعالیٰ اور ان کی مدد کرتا رہا دوسرا پندرہ سو انیس میں جزیرہ والے علاقے پر مسلمانوں کو قبضہ تھا جس کے اوپر اسپین اور اٹالیہ کی مشترکہ فوج نے قبضہ کرنے کی کوشش کی خیر الدین بار بروسہ نے اس فوج کو بھی شکاست دی اور دوسرا پندرہ سو انتیس میں انہیں اسمانیہ کے ایک کلے پر بھی قبضہ کیا جو ساحل سمندر پر تھا اور پندرہ سو انتیس میں سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلطان سلیمان کی حکومت تھی اور اس نے ایک بہری بیڑا بنانے کے потому Plato کو اسٹنبول میں دعوی دی اسٹنبول بلیا اس بہری بیڑا بنانے کا انام میں سلطان نے بار بروسہ کو اپنی فوج کی طرف سے بہیرہ روم کا امیر مقرر کر دیا اور شمالی افریقہ کا سپاہ سالار بلا دیا اور اس بحری بیڑے کی کان باروروسہ کے حوالے کر دی گویرہ روم میں اس بحری بیڑے کا امیر مقرر ہونے کے بعد باروروسہ نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کی اور اس کے ساتھ ہی تیونس پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور تیونس کا جو موجودہ بادشاہ تھا جس کا نام سلطان مولا حسن تھا وہ فرار ہو گیا اور بھاگ گیا یہاں سے وہ بھاگ جانے کے بعد سیدھا اسپین چلا گیا وہاں جا کر جس نے عیسائیوں کے بادشاہ چار لسوں پنجم سے مدد طلب کی پھر اسپین اور فرانس کی بہت بڑی مشترکہ فوج نے ایک گھڑ جول کیا ایک پلین کیا اور جس نے پنبرہ سو پینتیس میں مہدیہ سمیہ تیونس پر حملہ کر دیا اس جنگ میں باروروسہ کو شکست ہوئی اور عیسائیوں نے تیونس پر دوبارہ قبضہ کر لیا لیکن باروروسہ نے سلطنت عثمانیہ کے زور پر اٹلی اور جزیرہ ایونین پر حملہ کرتا رہا دوسرہ پندرہ سو سنتیس میں باروروسہ اور سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ لطوی پاشا ان دونوں نے مل کر ایک فوج کے ذریعے اٹلی کے اندر ایک سلطنت تھی جسے سلطنت وینس کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے کورفو کا علاقہ چھین لیا کورفو کا علاقہ اب جو یونان میں موجود ہے ایک شہر کی صورت میں ہے اب ایک شہر کی حصیت رکھتا ہے جس نے عیسائیوں کے دلوں پر گہری چھاپ چھوڑ دی تو پندرہ سو اٹھتیس میں عیسائیوں کے مختلف فوج ہیں یعنی کی مالٹا کی فوج رومی سلطنت وینس کی فوج اسپینیا کی فوج اور رومن کتھولک کلیسہ کی فوج نے مل کر جنگ کی اور جنگ پرویزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عیسائیوں کی اس مشترکہ فوج کی قیادت اینڈریہ ڈورا کر رہا تھا بار بروسہ نے اس مشترکہ فوج کو شکست دی بے دردی کے ساتھ اور اینڈریہ ڈورا اس میں مارا گیا ان کی فوج بھی ماری گئی ان کے بحری بیڑے کو مسلمانوں نے آدھ لگا دی مسلمانوں کی بار بروسہ کی حکمت عملیوں کی وجہ سے یہ فتح ہوئی اور اس فتح کی وجہ سے یہ بوہیرہ روم میں اگر تین تیس سال تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی اس کے بعد بار بروسہ کی طاقت مزید بڑھی ہے دوستو بوہیرہ ایوینین اور بوہیرہ ایجین میں عیسائیوں کی کچھ فوجیں چھونیاں باقی تھی اور کچھ ٹھکانیں رہتے تھے بار بروسہ نے ان ٹھکانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور انہیں ناکو چنے چبوایا دوستو بوہیرہ ایوینین اور بوہیرہ ایجین یہ دونوں مہیرہ روم کا حصہ ہے جس کے ساتھ یونان مکدونیا اور برگاریا وغیرہ لگتے ہیں دوستو ان علاقوں کے عیسائی بار بروسہ سے بہت ہی تنگ تھے بلاخر وہ وینز کے عیسائیوں نے پندرہ سو چالیس عیسویں میں سلطان سلیمان سے مہیدہ کیا اس سے مہیدے کی درخواست کی جس کی بنا پر بار بروسہ نے اپنے حملے ترک کر دیا اگلے تین سال تک بار بروسہ نے اپنی کاروائیاں روک دی اور کوئی حملے نہ کیے لیکن اسی دوران میں اس کا ایک دور جس کا نام تور غود رائیس تھا وہ تعلیوں کے ہاتھوں گریفتار ہو گیا پندرہ سو چالیس عیسویں میں بار بروسہ نے ایک عظیم بحری بیڑا تیار کر لیا اور مغربی بوجرنروں میں اٹلی اور سپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کرنے شروع کر دیا انہی حملوں کے نتیجے میں اس نے فرانس کے ایک شہر نیس پر بھی قبضہ کر لیا اٹلی اور فرانس نے بار بروسہ کو روکنے کے لیے اتحادی سمندری بحری بیڑا بھیجا جس کو بار بروسہ نے شکست دے دی اس سمندری فوج کو شکست دینے کے بعد بار بروسہ نے اطالوی شہر جنیوہ پر حملے کی دھمکی دی حملے سے پہلے ہی وہاں کا سپاہ سالار مہدہ کرنے پر راضی ہوا جس میں بار بروسہ نے یہ شرط رکھی کہ تین ہزار دکات جو اس وقت کی بہت بڑی رقم بنتی تھی اور اس کے ساتھ یہ اس کے دوست طور غور کی رہائی اس مہدے کو مان لیا گیا اس مہدے پر عمل درامت کے بعد یعنی کہ بار بروسہ اپنے دوست کو لے کر واپس استنبول پہنچ گیا اب دوست عمر کا بھی تقاضہ تھا تو بار بروسہ نے اپنی جمع دائروں سے کنیرا کشی کی اور اپنا عہدہ چھوڑ دیا اس کے چھوڑ دینے کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حسن پاشا اس کو اس نے جانشین مقرر کر دیا خیر الدین بار بروسہ کا انتقال پندرہ سو چھتالیس ایسی میں ہوا استنبول میں اور اسی کے آبنائے یعنی کہ آبنائے باز فورس کے ساتھ ان کا جو محل تھا اسی میں ان کا آج بھی مقبرہ واقع ہے یعنی کہ اس کا مظاہر استنبول ترک بہریہ اجائب خانے کے کاریب موجود ہے دوستہ ترک بہریہ کی بہت سارے جہازوں کے نام بار بروسہ کے نام کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں آج بھی اگر ترک بہریہ کا کوئی جہاز آبنائے باز فورس کے قریب سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کو سلامی پیش کرتا ہے دوستہ امیت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی جو پسند زمین کے لئے ویڈیو اچھے لگی جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں بیل ایکن کو بھی پریس کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تکیل اجازت دیئے اللہ حافظ